ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا آج کے ہمارے نئے ویڈیو میں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے ودد وحق بل کے بارے میں ارثارت EMF کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اب دیکھئے یہاں پر اگر ہم کیمیسٹری کی بات کریں تو وہاں پر ودد وحق بل کی ڈیفنیشن تھوڑی سی الگ ہوگی اور اگر ہم یہاں پر فیجکس کی بات کریں تو وہاں پر اس کی ڈیفنیشن الگ ہوگی تو ہم یہاں پر آپ کو chemistry اور physics دونوں کے ہی EMF کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں گے تو ہم نے جب آپ کو اسے پیسلی ویڈیو میں chemistry کی numerical لگوایا تھے تو اس میں EMF کا مان نکالا تھا کیسے نکالا تھا کہ right side والے میں سے left side والا گھٹا دیا تھا اور ہمارا EMF نکالایا تھا تو اسی سے related ہے یہ definition chemistry والی اب یہاں پر آسانی سے سمجھ جائیں گے جس نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اب پہلے یہاں پر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ویڈیو دو وحق بل یعنی EMF اس کو پوری form اس کی کیا ہوتی ہے EMF کی پوری full form کیا ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر ویڈیو دو کا مطلب کیا ہے electro ویڈیو دو کا مطلب یہاں پہ ہے electro وحق کا یعنی motive اور بل بل مانے تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے کہ بل مانے ہوتا ہے force یعنی اس کی full form کیا ہو جائے گی electro motive force اسی لئے short میں ہم اس کو کیا ہوتے EMF دیکھیں electro کا E motive کا M اور force کا F ارثات EMF کیا ہوتا ہے electro motive force جس کو ہم وہ ویڈیو دو واحق بل اب دیکھیں اس کے ہم definition کیسے لکھیں گے دو ارد سیل ابھکریا کے electro ویبھف میں انتر کو سیل کا ویڈیو دو واحق بل یا سیل ویبھف کہتے ہیں اب دیکھیں ہم نے آپ کو ادایا تھا جو ادھر والا سیل تھا دیکھیں بیچ میں اس طریقے سے کچھ نشان لگاتا ایک سیل ادھر لکھاتا اور ایک سیل ادھر لکھاتا ادھر والے سیل میں سے ہم نے ادھر والا سیل جو تھا وہ گھٹا دیا تھا تو وہ کیا کہہ لائتا ہمارا EMF لکل لاتا تھا تو یہاں پر ویبھئی ہے ایک سیل ادھر ہے اور ایک سیل ادھر ہے اس کو کیا کریں گے ہم انتر کر دیتے ہیں انتر کا مطلب ہے subtract کر دیتے ہیں مطلب کی minus کر دیتے ہیں انتر کا مطلب مائنس کر دیتے ہیں اب دیکھئے آگے کہہ رہا ہے کہ تدھا مانک پریشتیوں میں اسے مانک سل ویبھا یعنی ای ڈگری سل کہتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے جب ہم نے نکالا تھا تو بعد میں جیسے ای ایم ای ورابر میں کیا لکھ رہے تھے ای ڈگری یہاں پر سل لکھ رہے تھے مائنس ای ڈگری یہاں پر سل لکھ رہے تھے تو ہم نے آپ کو ہدایا تھا جو یہ ای ڈگری ہے یہ کیا تھا مانک الیکٹوروڈ ویبھا تھا مانک کا تو مطلب کوئی چیز مان لینا جیسے ہم اگر تاپ یا داپ کچھ بھی مان لیتے وہ کیا کہلاتا ہے مانک تو یہاں پر ہم نے کیا کہا تھا سل یہاں پر جو کوشن میں دیئے تھے ان کو لکھ لی رہے تھے اور ای ڈگری کے ساتھ لکھ رہے تھے کیا کہلائے گا مانک پریشتی میں مانک سل ویبھا کہلائے گا ٹھیک ہے تو اس کا دیکھ لی جی فارمولا ہے سل کا ودود وحبال یعنی ای ای ایم ایف ورابر کیا ہے ای ڈگری کیتھوڈ مائن مطلب ادھر کون سے سے لکھیں گے پوزیٹیو والا اور ادھر سے لکھا جاتا ہے نیگیٹیو والا ہم نے آپ کو نمیریکل میں پوزیٹیو اور نیگیٹیو سے نہیں سمجھایا تھا کیونکہ ایک ٹرک بتائی تھی کی رائٹ سائیڈ والے میں سے لیٹ سائیڈ والا گھٹا دیجے چاہے تو آپ یہ کیتھوڈ اور ای ڈوڈ والا بھی طریقہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آئے گا دیکھیں آنسر بھائی تو ہم نے آپ کو ایک آسان طریقے بتائی تو آپ آسان طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کچھ بچوں کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ انوٹ کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا ہے یہ ہے کیمسٹری کا لینگویج اور اگر ہم فیجکس کی بات کریں تو فیجکس میں ای 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 ایف کیا ہوتا ہے دیکھیں اس کا فارمولا ہوتا ہے ای برابر و اپن کیوں یہاں پر کہ ای کیا ہے الیکٹروموٹی فورس و ہے ورک اور کیوں کیا ہے آویش ہے اپنے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی راشی بٹے میں لکھی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ایک آنگ تو ہم یہاں پر کہیں گے کہ ایک آنگ آویش پر کیے گئے کارے کو ہم کیا کہتے ہیں through f کہیں گے یعنی وددواہک بل کہیں گے تو یہاں پر دیکھیں دیفنیشن ہے ایک آنگ آویش کو پورے پریپت میں پرواہت کرنے میں کیے گئے کارے کو وددواہک بل کہتے ہیں پھر اس کا فارمول吧 لگ دیا اٹھا ای برابر و upon کیوں دیکھ لیجئے آپ کو کیول پورمولا یاد کرنا ہے ڈیفنیشن اس کی ماترک اور جو اس کی بیما ہے وہ آپ نکال لیں گے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں اس کا پورمولا یاد کرنے ای برابر ہوتا ہے و upon کیوں اب اگر اس کی ماترک کی نکالنے کی بات ہے تو ماترک بھی ہم نکال لیں گے دیکھیں یہاں پر و کیا ہے؟ کار ہے تو کار کا ماترک کیا ہوتا ہے؟ جول اور یہ آویش کا ماترک کیا ہوتا ہے؟ قلام اپون لگا تھا تو پرتی لگا دیا تو اس کا ماتر کیا ہو جائے کہ جول پرتی کلام ہو جائے گا جسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں والٹ بھی کہہ سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ای 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 ف کیمسٹری اور فیزکس کی لینگویج میں سمجھ میں آیا ہوگا ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایسے ہی انپورٹن ٹاپک ہم لاتے رہتے ہیں پھر ملیں گے ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے جائے ہن جائے بھارت